اگر دوسری سائیڈ پہ عمران خان نے کوئی ایک بھی بتا دے کہ ایک کرپشن کی ہو توشہ خانہ توشہ خانہ کی بات ہو رہی ہے ذرا یہ تو بتائیں کہ انہوں نے کتنا تھوشہ خانے میں گفٹ لی ہے وہ مریم جو کسی قسم کی اس کے پاس عوضہ نہیں ہے بی ایم ڈبلیو لیو ڈی کروڑوں میں بیٹھی یہ کیا ہے سوچا کبھی کیا اس کو تھرائیس تھا یہ تو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں ڈائیمنڈز کے جیولری اور گولڈ کے یہ وہ بہت کچھ لاکھوں میں لسٹیں لاکھوں میں دینا کو کوڑ مانگ رہی ہے عمران خان نے ڈیمو کے پر کام شروع کیا بن رہی ہے نا اس نے روڈز بھی بنائی ہے سارا کچھ اس کی کرزیں بھی اتارے اس نے اس کے بعد اب آجائیے آپ کی سمال انڈسٹری جو مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں ناکہ اس نے کیا کیا میں بتا دوں سمال انڈسٹری فیصل آباد جا کے چیک کی لیجئے انگرونڈ جائیے مجھ پہ مد بلیو کیجئے میں انکہ صرف انفرمیشن دے رہا ہوں سمال انڈسٹری گوجرانوارا سمال انڈسٹری وزیر آباد سمال انڈسٹری سیال کوٹ آپ کی سپورٹس انڈسٹری الیکٹرک انڈسٹری گوجرات جہاں پنکھے شنکے آپ کے بانتے ہیں یہ تمام انڈسٹری آپ نکال لیجئے آپ چیک کر لیجئے کہ وہ جو انڈسٹری بند ہو چکے تھیں وہ چلنا شروع ہو گئی آپ کی ایک سپورٹ بڑھنا شروع ہو گئی جب ایک سپورٹ بڑھے گی دیفنیٹلی آپ کے جو جاوب بھی کریئٹ ہوں گے انڈسٹری مزید کھلنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کا جدی پی جو تھا وہ گروہ تھریڈ سکس پوائنٹ فائیو سکس پوائنٹ فائیو تک گیا ہے نائنٹین سکسٹری فائیو میں یوب خان کے دور میں ٹین پوائنٹ فائیو سیونٹی وان میں ٹین کے قریب قریبی تھا جنرزیا کے دور میں وہ نائن تک گیا جنرزیا کی جب شہادت ہوتی ہے اس کے بعد یہ ڈاؤن ہوتا گیا ہوتا گیا اور جب نائنٹین سیون میں اگر یاد ہوگا کہ نواز شریف نے کرز اتارو ملک سوارو پہ لوگوں سے بے خوب بنا کے پیسہ لیا اس کا آج تک پتا کدھر گیا پیسہ نہیں نہیں پتا وہ بھی کھا گیا جب جنرل مشرف نے ٹیک آور کیا انہوں نے پاکستان کا جو کرز تھا وہ بھی تارنا شروع کیا سوچ سارے بھی کچھ ادا کیے اور انہوں نے گروہ ریٹ انہوں نے بڑھانا شروع کیا اور ان کے دور کے اندر بھی جو گروہ ریٹ تھا وہ آلماس فور پوائنٹ فائیو تک پہنچ جاتا اس کے بعد زرداری صاحب آتے ہیں یا نواز شریف آتے ہیں بیڑا گھر کرز چڑھتے جا رہے کرز چڑھتے جا رہے سمال انڈسٹری کیا بڑی انڈسٹری بھی بند ہو گئی لوگوں کو ملازمت ختم اور لوگوں کو صرف اسی پر لگا دیا کہ ایک شیر تو ایک واری فیر دوسرا وہ مردہ مرا ہوا بھٹو وہ بھٹو آج بھی زندہ دیکھو یار اس کے شکل جس کو بولا نہیں آتا اور بلاول نہ اس کا دور تک بھٹو کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ کہاں کونسی نسل ہے اس کا تو شک پڑھتا ہے کہ اس کا پتہ نہیں کیا ہے یار وہ یار ان لوگوں کو آپ لیڈر سمجھتے ہو کیا آپ مجھ سے سوال کر رہے ہو میں بھی آپ کی طرح کا پاکستانی ہوا اگر میں علم راکھ رہا ہوں تو کیا آپ کیوں علم نہیں رکھتے آپ کیوں سوچ نہیں رکھتے آپ خود دیکھو اپنے دائم بھائیں کہ کیا ہو رہا ہے جب بھی مسئیبت پڑتی ہے لوگ سب بھاگ جاتے ہیں باہر عمران خان نے گولیاں کھا کے بھی آپ کے ساتھ ہے تو آج میں ان تمام لوگوں کو جو عمران خان کو گولیاں مروانے کے بھی پیچھے تھے ان کا یاد رکھئے گا ان کا حشر وہ خدا تعالیٰ کی ذات ضرور کرے گی یہ میرا کنفرم بلیو ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی زلیل کرے گا اور اگلے جہان میں بھی زلیل کرے گا بے شک اس کو عدالت انصاف دے نہ دے اور الیکشن کمیشنر کو دیکھو وہ نہ مو نہ متھا جینل پارولتھا بیسیکلی نائی ہے بکیرہ راجہ اپنے نام لگایا ہوئے یہ نائی ہے کمی کمی نام انسان ہے کہتے ہیں کنٹیپٹ آف کوڈ آنا میرے سامنے خدا کی قسم جوتے مار مار سار گنجا کر دو بغیرت کا یار اس طرح کی جب گھٹیا لوگ ہوں گے تو پھر آپ کیا امید رکھتے ہو ہمیں اپنے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں اکٹھ کرنی ہوگی ہم عوام کو ایک ہونا پڑے گا ان بغیرتوں نے تو ہمیں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے تب ہی تو میں آپ سب سے کھل کے بات کرتا ہوں کہ یار آپ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرتے کرو میں نہیں آپ کو کتنمت کرو لیکن میں کہتا ہوں ایک قوم ہونے کے کامر ایشو پہ تو کھڑے ہو جاؤ ایک قوم تو بنجھے فلیک تو ہمارا ایک ہے نا پاکستان ہمارا ایک ہے ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے ہم نے اپنے عوام کے لیے کام کرنا ہے ان گھٹیا قسم کے سیاسی لوگوں کے لیے نہیں آپ خود دیکھو کہ وہ شخص جو آپ کے اندر رہتے ہیں وہ شخص جو ہر چیز سچ بولتا ہے کہ ہاں مولویوں کو دیکھ لیں مدرسے میں کیا کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ باہر نکلتا ہے سبحان اللہ جھوٹ منافقت جھوٹے یہ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں ریل منافقت منافق اندر کچھ باہر کچھ عمران خان منافق نہیں ہے جو ہے وہ سچ اس نے بولا انسان کبھی بھی تمدیل ہو سکتا ہے جب چاہے جیسا ہے اللہ تعالی جب چاہے جس کو ہدایت دے تو آپ کینڈلی انصاف کے ساتھ اپنے دائیں میں خود دیکھا کریں کہ انہوں نے کیا کیا اور عمران خان نے کیا کیا انہوں نے اپنا پاکستان کا پیسہ چوری کر کے بہت جائدہ بنائیں اور عمران خان جو کرکٹ کھیلتا تھا وہ اپنی جائدہ نے بیچ کے پاکستان میں پیسہ لے آیا وہ آ رہے رابط تیری قدرت میرے پاکستان پاکستانیوں خدا کے لیے خدا کے لیے اس رب کے لیے میں آپ کو اس رب کا واسطہ دے رہا ہوں سچ کو دیکھو یا تھنڈے دل سے جذباتی مت ہوں ذاتی پرسنیلیٹی کی پوجہ پاتھ چھوڑو میں عمران خانہ کر رہی ہے یہ بھی غلط کام کرے گا اس کو میں بھی برگڑوں گا لیکن جب اس اس نے کام اچھی کی ہے یار جب اس کے اندر ایک لیڈر کی کوالیٹی ہے جب وہ آپ کو پکارتے ہی ہے کہ میرے پاکستانیوں تو یار اس سے بڑھ کے اور کیا ہے آپ خود انصاف کرو خود انصاف کرو ابھی جو بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو آپ نائسلی مجھ سے پوچھئے جو میرے پاس نولج ہوگا جو مجھے علم ہوگا میں ضرور بتاؤں گا میں بھی آپ کی طرح کا عام شہری ہوں لیکن ہاں ٹھیک ہے جو میں ڈیلی ایک لگاتا رہے ایک سٹڈی ضرور ہوتی میری میں وہ کرتا ہوں یہ نہیں کہ نہیں لیکن جب میرے پاس انفرمیشہ دی پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو آپ اور میں ایک ہیں یاد رکھئے آپ کسی بھی پارٹے کو سپورٹ کرتے ہو آپ نے بھی کام پاکستان کے لیے کرنا ہے میں نے بھی پاکستان کے لیے کام کرنا ہے آپ کو درد ہے پاکستان کا تو مجھے بھی درد ہے پاکستان کا ہمیں ایک قوم بننا ہوگا اور ہمیں لیڈر کے پیشے چلنا ہوگا ان پپیٹس چور اچکیت ڈاکوں کو ساتھ نہیں مات چھوڑو چھوڑو یار بہت انہوں نے لوٹ لیا وہ بھی ان کے بچے پیدا نہیں ہو رہے یار لائن میں لگے ہوئے ہیں وہ حقیقت میں شرم آتی ہے وہ کہا رہا ابھی پیچھے کھڑا ہے وہ ایک ٹڈٹی دل اس کی ابھی ایک ورنڈے سے دکھلی نہیں اس کے پیچھے کھڑا ہے ایسے بازو باندھ کے کیا وہ کہا تھا اس کی بلاول کیا وہ ان کے آگے اڑا ہاتھ کیا خود سوچنا یار کہ آپ آپ بہتر نہیں آنکھ بچے بہتر نہیں ہیں میرے پاکستانی دو سو بیس میلین ہو یہ انہی کا اق ہے اور وہ جو اور بار بار پتہ نہیں کیا اس کے ساتھ ہو جاتا وہ اپنے سلائی کرانے چاہتی ہے پتہ نہیں کیا کرانے جاتی ہے ہر ہر عرصے بعد لندن لندن اور بھائی جس کی اوقات نہیں ہوتی وہ اس طرح یہ کام کرتے ہیں فیشن کر لیا شو آپ کے شاید میرے کپڑوں سے اٹریکٹ ہو جائے گا اور تمہیں اگر اوقات ہوتے تو ڈاکٹر بن جاتی تمہیں اگر اوقات ہوتے اپنی پرائی مکمل کرتی بات اسی دیسی بات یہ ہے کہ میرے پاکستانیوں خدا کے لیے آنکھیں کھولیے پیار اور محبت سے انصاف کے ساتھ دیجئے یہ حلیم کی پلیٹ ہے یہ چار پیسے جو اگر وہ دیتے ہیں وہ بھی اسی عوام کی پیسے ہیں مجھے حقیقت ہے کہ ترس آتا ہے سوچ کے خوف ہی آتا ہے کہ وہ شریف خاندین کے جو ماں مرگی ہے جو اینڈ تک پاکستانی عوام کے پیسوں سے بھی چلتی رہی ہے کفن ٹفن بھی پاکستان کے پیسوں سے اس کا کیا ہو وہ کیسے امتیان دے رہی ہوگی اور ان لوگوں کا کیا امتیان ہوگا آپ خود سوچ لیجئے برحال اللہ تعالیٰ سب کے اوپر فضل کرے اللہ ہی ہے جو کسی ماف کرنے والا ہے ہم تو ہم کسی کو کیا کہہ سکتے ہم اپنی بقواس ضرور کر سکتے ہیں لیکن بقایا اینڈ تو اللہ کے پاس ہے لیکن پلیز جو جہاں تک ہے آپ ساتھ چور حق کا سہا بھیجئے پاک فو از زندہ بار پاکستان پہ اندہ بار اسلام علیکم